مدینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 تو اب اس کو اختیار ہے کہ نقصان عائب کے ساتھ رجوع کرے مثال کے طور پر آپ نے جو ہے موبائل خریدا اور کیا بلتے اس وقت کوئی عائب ظاہر نہیں ہوا پھر آپ موبائل کو اپنے پاس لے کے آگئے لانے کے بعد پتا چلا کہ اس کا مائک خراب ہے اور یہ خرابی جو ہے اسی وقت کی ہے جبکہ بائے بیچ رہا تھا تو اب جو ہے آپ کو یہ اختیار رہے گا کہ آپ ان کو یہ کہے کہ جناب آپ کے پاس جب موبائل تھا طبیق سے اس کا مائک خراب ہے یہ ثابت ہو جائے تو وہ خرابی کی نقصان خرابی کا نقصان جو ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں وَلَا يَرُدَّ الْمَبِيعَ اور مبی کو نہیں لوٹا سکتا إِلَّا أَنْ يَرُدَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُلَهُ بِعَيْبِهِ مگر جبکہ بیچنے والا راضی ہو اس کو عیب کے ساتھ لینے پر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میرا جیسا موبائل ہے مجھے واپس کر دو مجھے نقصان نقصان نہیں بھرنا ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا يَرُدَّ وَلَا وَإِن قَتَال مُشْتَرِسْ صَوْبَ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَرَجَعَا بِالْعَيْبِ اگر مشتری نے کپڑا کار دیا پھر اس میں عیب پایا تو عیب سے رجوع کرے گا کیا مطلب اگر آپ نے کوئی سامان خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس میں تصرف کر دیا اس میں کچھ آپ نے تبدیلی کر دی اس کا استعمال کر کے اس کو جیسا تھا ویسا نہیں رہنے دیا جیسے کپڑا خریدا تھا خرید کر کے آپ کے کرتا بنا دیا کرتا بنانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس نے بولا تھا کہ یہ کپڑا کورٹن کا ہے لیکن اس میں تو مکس ہے یا اس نے بولا تھا کہ جناب وہ اتنے گز کا ہے لیکن یہ تو اتنے گز کا ہے اس نے کہا تک اس کوالٹی کا ہے لیکن اس میں تو وہ کوالٹی ہے نہیں اس طرح سے آئیب کا آپ کو پتا چلا تو اب جو ہے اس آئیب کے سبب سے اگرچہ آپ نے اس کا کرتا بنا لیا اب بنا ہوا کرتا تو اس کو واپس نہیں کریں گے کیونکہ کٹ لیا ہے کٹنے کی صورت ہے کٹ لیا آپ نے تو آئیب کے ساتھ آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ یہ جو ہے کمی ہے آپ کے کپڑے میں مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے وَإِنْ خَطَعَ الْمُشْتَرِسْ صَوْبَا اگر مشتری نے کپڑا کار دیا پھر فَوَجَدَ بِهِ آئیبًا پھر اس میں آئیب پایا رَجَعَ بِلْعَيْبُ تو آئیب کے ساتھ وہ رجوع کرے گا وَإِنْ خَاطَهُ اَوْ سَبَغَهُ اَوْ لَتَّسْسَوِيقَ بِسَمَنٍ سُمَّتْ تَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْسَانِهِ اور اگر اس کو سن دیا یا رنگ دیا سَبَغَ مَنْتَرَنَّا اَوْ لَتَّسْسَوِيقَ بِسَمَنٍ یہ آپ نے ستو خریدا تھا اس کو گھی سے جو ہے گوند دیا اَوْ لَتَّسْسَوِيقَ بِسَمَنٍ سُمَّتْ تَلَعَ عَلَى عَيْبٍ پھر اب آپ کسی چیز پر متلے ہوئے ہیں رَجَعَ بِنُقْسَانِهِ تو اس آئیب کے نقصان کے ساتھ آپ رجوع کرنے پر اختیار مختار ہیں آپ اتنی قیمت جو آئیب کی وجہ کمی بھی واپس لے سکتے ہیں جبکہ آپ نے مبی میں ایسا تصرف کر دیا جس تصرف کے ساتھ مبی میں زیادتی ہو گئی وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ اَنْ يَأْفُدَهُ بِعَائِنِهِ اور بائع کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بیائن ہی وہی سامان لے لے کیوں کیونکہ گھی مل گیا ستوں میں تو اب بیائن ہی وہ لے گا تو گھی کی زیادتی کے ساتھ لے گا سود ہو جائے گا کپڑا سل دیا اس کی ویلو بن جاتی ہے اب وہ سلاوہ کپڑا لے گا جو سلائی کا خرچہ ہے وہ بائن لے لیا یہ سود ہو جائے گا اس لیے وہ سامان واپس نہیں لے سکتا ہے بلکہ سامان میں جو عیب کی وجہ کمی ہوئی وہ کمی واپس کرے اگر کسی نے کوئی غلام خریدا پھر اس کو آزاد کر دیا پھر وہ کسی عیب پر متلے ہوا تو یہ خریدار نقصان کے ساتھ رجوع کرے گا یعنی وہ بول سکتا ہے کہ میں نے آپ سے غلام خریدا تھا آپ نے کہا تھا ایسا ایسا تو یہ کمی تھی تو بائے کہے کمی تھی تو مجھے لوٹا تو یہ بولے گا میں نے تو اس کو آزاد کر دیا تب وہ یہ نہیں کسکتا کہ تم نے جو آزاد کر دیا تب معاملہ ختم ایسا نہیں وہ نقصان جتنا ہے اتنا وہ واپس کرے گا اگر مشتری نے غلام کو قتل کر دیا کسی وجہ سے یا جو چیز خریدی ہے اس نے وہ کھانا تھا جیسے آپ نے بریانی منگائی پھر کھا لیا پھر کسی آئے پر متلے ہوئے تو امام آزم ابو حنیفہ کے قول میں اس پر کسی چیز سے رجوع نہیں کر سکتا یعنی مشتری بائع پر کسی چیز سے رجوع نہیں کر سکتا یعنی اس سے نقصان اب نہیں لے پائے گا فقال ابو یوسف و محمد اور صاحبہ ان نے فرمایا یرجعو بن نقصان العیب نقصان العیب کے ساتھ رجوع کرے گا یعنی سامنے والے کا آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کے سامان آپ نے ایسا سا وصف بیان کر کے دیا تھا لیکن ویسا تھا نہیں لیکن اور میں نے کھا بھی لیا وہ چیز اب رہی نہیں میرے پاس تو اتنی قیمت جو کمی ہوئی وہ کمی مجھے واپس کر دیجئے ٹھیک ہے جیسے دیسی چکن کی بریانی تین سو روپے ہے اور جو ہے وہ نارمل چکن کی بریانی دو سو روپے مثال کے طور پر ہے اس نے بول کے دیا کہ یہ دیسی چکن ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو نارمل چکن تھا ثابت بھی ہو گیا اس نے کہا ہاں بھائی مستیب جو ہے میرے لڑکے ہیں آپ کو نارمل چکن دے دیا تھا تو سو روپے آپ کو واپس دینے کا اشتیار رہے گا اگرچہ آپ اس کو کھا چکے تھے وَمَن بَعَ عَبْدًا کسی نے غلام بیچا فَبَّا عَهُ الْمُشْتْرِ پھر مشتری نے بھی اس کو بیج دیا ثُمَّ رُدَّ عَلِيْهِ بِعَيْبِن پھر دوسرا جو خریدار ہے دوسرا خریدار ہے زائد نے عمر کو بیچا عمر نے خالد کو بیج دیا اب خالد کہتے ہیں رُدَّ عَلِيْهِ بِعَيْبِن خالد کی طرف سے اسے لوٹا دیا گیا عائب کے ساتھ زائد نے عمر کو بیچا عمر نے خالد کو بیج دیا تو خالد پر عائب کے ساتھ اسے لوٹا دیا گیا یعنی دوسرا جو خریدار تھا اس نے پہلے خریدار کو لوٹا دیا فَإِن قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي تو اگر یہ جو پہلا خریدار ہے جس نے زائد سے خرید آتا دیکھیں نام اچھے سے یاد رکھئے زائد عمر بکر زائد نے عمر کو بیچا اور عمر نے بکر کو بیچ دیا اور بکر نے کسی عائب کے سبب لوٹایا کس کو بلیئے عمر کو زائد عمر بکر کوئی ہے مائک پر کس اب چلے گئے زائد نے عمر کو بیچا عمر نے بکر کو بیچا بکر نے کہا کہ جناب اس میں آئے تو اس نے لوٹا دیا کس کو عمر کو اب اگر کہتے فَإِن قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي اگر عمر نے اس چیز کو قاضی کے فیصلے سے قبول کر لیا کہ ہاں قاضی سے یعنی جھگڑا ہو جائے نہیں لوں گا ہاں لوں گا نہیں لوں گا پھر قاضی نے کہا آپ کو لینا پڑے گا اس میں عائب ہے عائب کی خیار ہے اب اس کو حاصل تھا اس لیے ببی کو واپس کر آپ کو لینا پڑے گا عمر جو پہلا خریدار تھا جو بیچوال بھی ہو گیا تھا بعد میں کہ یہ پہلے خریدار نے سامان قاضی کے فیصلے سے قبول کر لیا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ آدمی تھا جو خریدار تھا پہلے سے اور دوسرے کو بیچا تھا اس عمر نے قبول کر لیا بغیر قضائل قاضی قاضی کے فیصلے کے بغیر قاضی نے فیصلہ نہیں دیا وہاں بات نہیں کچھ اپنے مرضی سے کہا کھیک ہے بھی آئے بھے تو مجھے دے تو اب یہ واپس نہیں کر سکتا پہلے والے بیچوال فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَعِعِهِ الْأَوَّلْ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اسے لوٹائے پہلے والے خریدار پر کیونکہ پہلا والا خریدار بول سکتا ہے ابھی تم کو آئے پر جانکاری ہو رہی ہے یہ کون سی بات ہوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس کو بیچا وہاں آئیپ پیدا ہوا ہو یا آپ کے پاس آپ کے گھر میں آئیپ پیدا ہوا میں نے جب بیچا تھا تو آئیپ تھا نہیں وغیرہ وغیرہ جھگڑے کی صورت بنتی ہے اس لیے اب یہ بیچ والا جو ہے بیچنے والا جو بعد میں خریدنے بیچ والا جو خریدنے والا ہے جو بعد میں بیچنے والا بنا تھا یہ پہلے بیچنے والے کو وہ سمان لوٹانے کا حفدار نہیں ہوگا وَمَنِشْتَرَ عَبْدًا کسی نے کوئی غلام خریدا وَشَرَطَ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اور بیچنے والے نے شرق لگا دی ہر طرح کے عائب سے خالی ہونے کی کہہ دیا میرا غلام جناب بالکل پرفیکٹ ہے کوئی اس میں کمی نہیں ہے یہ کہہ دیا اور ابھی جو دیکھنا ابھی دیکھ لو بعد میں مت بولنا کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ اب خریدنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے کسی عائب سے لوٹائے وَإِلَّمْ يَسَمَّ جُمْلَةَ الْعُيُوبِ اگرچہ بیچنے والے نے جملہ اویوب ٹوٹل عائب گنتی گنتی نہیں ٹوٹل عائب بیان نہیں کیا تھا وَلَمْ يَعُدَّهَا اور نہ اس کو گنا تھا یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک شخص کو کپڑا بیز دیا اور کہہ دیا میرا کپڑا بالکل صحیح سالم ہے آپ چیک کر لو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس نے خرید دیا خریدنے کے بعد وہ دو دن کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے کہہ دیا اس میں تو وہ کپڑا برابر ہے آپ کو دیکھ جانا چاہیے تھا آپ بلو گے آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا اس کا رنگ بھی برابر ہے کہیں پہ اس میں خروش نہیں ہے یہ ساری بات آپ نے بیان نہیں کیتے تو بیشنے والا کہے گا بیان کرنا ضروری نہیں تھا وہ دیکھنا آپ کا کام بس مجمیارک نے آ رہی ہے اور بیچنے والے نے شرک لگا دی ہر طرح کے عیب سے برائت کی یہ ہر طرح کے عیب سے خالی ہے فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ تو اس کے لئے یعنی خریدنے والے کے لئے لہو میں حاضر میں کا مردہ مشتری تو مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہ اسے لوٹائے کسی عیب کی وجہ سے وَإِلَّمْ يُسَمَّ جُمْلَةَ الْعُيُوبِ اگرچہ بیچنے والے نے پورے عیوب کا نام نہ لیا ہو وَلَمْ يَعُدَّهَا اور نہ اس کی گلتی کی ہو تو بھی جائز نہیں ہے یہاں تک جو ہے کچھ مسائل تھے وہ بیان کیے گئے مطن کے صورت میں ہداعہ میں اس کی تفسیر اور جوزیات ہے اور اختلافات اور اختلافات کی دلائل مجھوے تربی کے ساتھ انشاءاللہ ہداعہ میں پڑھیں گے اب جو ہے باب البعی الفاسد کا بیان بعی فاسد کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے لیکن یہ یاد رکھیں گے کہ بعی دو طرح کی ہوتی ہے ایک بعی ہوتی ہے بعی صحیح کیا ہوتی ہے ایک بعی بعی صحیح اور ایک بعی ہوتی ہے بعی غیر صحیح ابھی تک جو بیان ہوا نا اس میں بعی صحیح کا بیان ہے یعنی جس میں بعی بلکل دروست ہوتی ہے لیکن اس میں بعی صحیح کی بھی دو قسمیں بنتی ہے ایک بعی صحیح جو بلکل کنفرم ہو جائے ڈن ہو جائے یعنی اس میں کوئی خیار شرط کی بات نہ ہو ہو تو خیار شرط ختم ہو جائے خیار آئیب کی کوئی بات نہ ہو خیار رویت کی کوئی بات نہ ہو بس آپ نے لیا سب نوالے نے بیج دیا آپ نے خرید دیا ختم یہ بعی صحیح لازم اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بعی صحیح لازم اور ایک ہوتی ہے بعی تو صحیح ہے لیکن آپ نے کہا بھئیہ میں دیکھوں گا تین دن تک خیار شرط آپ نے لے لیا یا خیار آئیب کے طور پر لیا دیکھنے کے بعد میں فیصلہ کروں گا یا دیکھا نہیں اور وہ سامان خرید دیا تو آپ کو خیار رویت حاصل ابھی وہ بعی صحیح تو ہے لیکن لاغو نہیں ہوئی دن نہیں ہوئی ہے تو بعی صحیح کی دوسری قسم ہے بعی صحیح غیر لازم یعنی جو ابھی کنفرم نہ ہوئی اور دن نہ ہوئی ہو سودا ہو گیا لیکن ابھی سودا پکا نہیں ہوا تو بعی صحیح کی دونوں قسموں کا یہاں تک خیار آئیب تک بیان ہو گیا اب بعی غیر صحیح کا یہ بیان کر رہے ہیں بعی غیر صحیح جو ہے وہ چار طریقے کی ہوتی ہے کتنے طریقے کی ہوتی ہے نمبر ایک جی نمبر ایک بعی باطل نمبر دو بعی فاسد نمبر تین بعی موقع موقع اور نمبر چار بعی مکروب اب یہ چاروں قسموں کی بائے بائے غیر صحیح کی ہے اس کی انشاءاللہ تعریفات جو ہے اور مثالوں کے ذریعے سے وضاحت کل کریں گے انشاءاللہ آج وقت ہو چکا ہے یہی تک ہمارا سبق رہے گا